ہلو اور ویلکم ٹو گلویل اکیڈمی فائنلی ویکسینیشن ڈرائیو شروع ہو چکا ہے پورے آل انڈیا لیول پر کون کون سی ویکسین کو ریکومنٹ کیا گیا ہے فرسٹ پرسن کون ہے انڈیا میں انڈ جم میں انڈ کشمیر میں جن کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے بہت کچھ جانے کو ملے گا اس ویڈیو میں آپ کو آگے چلنے سے پہلے جو بھی نائے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے شنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں سو کوویڈ نائنٹین جو چائنہ کے وہان شہر سے شروع ہوا اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور اس میں جو موسٹ کام سیمٹمز ہیں فیور ڈرائی کاف اینڈ ڈائیڈنیس اور اس وقت پورے ورلڈ میں جو کنفرمڈ کیسیز ہیں وہ ہیں آل موسٹ ساڑی نو کروڑ اینڈ ایکٹیو کیسیز ہیں لگ بھگ دھائی کروڑ اور اس میں سب سے زیادہ جو کیسیز ہیں ٹوٹل وہ یو ایسے میں ہیں آل موسٹ دھائی کروڑ کے قریب یہاں ٹوٹل کنفرمڈ کیسیز ہیں ساڑی نو لاکھ کے قریب ہیں یہاں ٹوٹل ایکٹیو کیسیز نمبر ٹو پہ ہے انڈیا جہاں لگ بھگ ون کروڑ ٹوٹل کنفرمڈ کیسیز اور آل موسٹ ٹو لائک اس وقت ایکٹیو کیسیز انڈیا اور جمعید کشمیر کی ہم بات کریں ٹوٹل کنفرمڈ کیسیز لگ بھگ سوہ لاکھ ایک لاکھ ترہیس ہزار اور ایکٹیو کیسیز ہیں اس وقت جمعید کشمیر انڈیا لگ بھگ گیارہ سو کے قریب اور وان تھاؤزر نائن ہنڈرین ٹوٹی تھری ابھی تک ڈیتھ بھی ہو چکی ہیں جمعید کشمیر سو فائنلی ویکسینیشن کے لیے دو ویکسینز کو ریکمینڈ کیا گیا ہے ایک ہے کووی شیلڈ اور دوسری کوویکسین دے ہو بین سیلیکٹڈ بائی ڈراغ کنٹرولر جنرل آف انڈیا اس میں جو کوویکسین ہے یہ ڈیولپ کی ہے حیدر آباد بیسٹ بھارت ٹیک نے اور ایٹھ بین ڈیولپڈ ویڈا ہیلپ آف انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ اینڈ نیشنل انسٹیچوٹ آف آئیرالوجی اور جو دوسری ویکسین ہے کووی شیلڈ یہ آکسپرد یونیسٹی اینڈ ایسٹرازینیکہ انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا اور اس کو منفیکچر کیا بائی سیریم انسٹیچوٹ آف انڈیا ان پونے جمو ایڈ کشمیر میں یہ جو سیکنڈ ٹائپ کے کووی شیلڈ ہے اس کی شیپمیٹ جمو کشمیر میں بھیجی گئی ہے جمو ایڈ کشمیر ارسیوڈ فرسٹ شیپمیٹ آف 1.46 لیک کووی شیلڈ ڈوزیز جس کو منفیکچر کیا ہے پونہ بیسٹ سیریم انسٹیچوٹ آف انڈیا نے اور یہ ریسیو کی تھی 13 جنویری اور اس کا جو ویکسینیشن ڈرائی ہویا ہے یہ 16 جنویری کے پورے آل انڈیا میں شروع ہوا ہے اور پرائیم نیسٹ نارندر موڈی نے ان کو لانچ کیا لانچ جنویر پر آل انڈیا لیول پہ جو فرسٹ شارٹ تھا وہ دیا گئے تھا منیش کمار کو جو ایک 34 ایر اول سینیٹیشن ورکر ہے اور انہوں نے یہ شارٹ ریسیو کیا آل انڈیا انسٹیچوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز دہلی اور انہوں نے انڈیا پر آل انڈیا لیول پہ تین ہزار ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے گئے ہیں اور تین لاکھ پیوپل کو فرسٹ ڈے میں ویکسینیٹ کیا گیا تھا آندہ ویری فرسٹ ڈے جمعہ کشمیر میں بھی دو جگہوں پر ویکسینیشن شروع ہو چکے ٹو اناگریل سیشن ارگنائز کیے گئے تھے ایک جمہو سیٹی میں اور دوسرا سرینگر میں آن دہ سیم ڈے سکسٹینھ جنوری کو لیفٹ نیٹ گورنر منوش سینہ نے لانچ کیا ڈرائیو ان میڈیکل کالج آف جمہو اور راجو رائی بھٹنگر جو ایڈوائزر ہیں لیفٹ نیٹ گورنر کے انہوں نے سٹارٹ کیا پروسیڈنز کو سٹارٹ کیا شیری کشمیر انسٹیچوٹ آف میڈیکل کالج میڈیکل سائنسز سکیمز ان سرینگر اور سرینگر میں جو فرسٹ ویکسین شارٹ تھا یہ دیا گیا تھا ٹو دا ڈائریکٹر آف سکیمز اے جی آہنگر کو سو کشمیر میں فرسٹ شارٹ دیا گیا ٹو دا ڈائریکٹر آف سکیمز اے جی آہنگر اور جمہو میں یہ سینیٹیشن سپروائزر آف گورنر میڈیکل کالج جن کا نام راجو ہے جو سینیٹیشن سپروائزر ہیں گورنڈ میڈیکل کالج کے ان کو فرسٹ کوئیڈ نائیٹین شارٹ دیا گیا ہی اس بکیان در فرسٹ لکی پرسن تو گیٹ ایڈمیسٹرد ویڈیو دیا جا رہا ہے اور اٹلیسٹ فورٹی سائٹس بنائی گئی ہیں کریٹ کی گئی ہیں آل ٹوٹی ڈسٹرکس جہاں ویکسین دے جائے گی سو یہ تھا کمپلیٹ اینیلیسیس اس ویڈیو کا ایہوپ آپ کو کچھ جاننے کو ملا ہوگا اس ویڈیو میں اوکے تھانکس ایس آلویز گوڈ